دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک ہم سب مسلمانوں کو نماز کی تعقید کرتے رہے اور ہم سب مسلمانوں کو کہہ کر گئے اے امت محمدیہ نماز مت چھوڑنا نماز کا دامن پکڑے رہنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز سب سے زیادہ سندیدہ عبادت ہے اور کہہ کر گئے اے امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد یہ تہذد کی نماز سب سے زیادہ پسند ہے تو دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تہذد کی نماز کا مکمل طریقہ دوستو تہذد کی نماز کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز سے لے کر فضر کی آزان ہونے کے بیچ میں آپ کبھی بھی ایک نیند نکال کر اسے پڑھ سکتے ہیں ایک نیند سے مراد ہے چاہے ایک منٹ کی جھپکی ہی کیوں نہ لے اس کے بعد یہ نماز آپ پڑھ لیجئے یہ نماز آپ کو دو دو رقات کر کے پڑھنی ہے یعنی دو دو رقات کی نیت سے پڑھنی ہے دو رقات سے لے کر آپ آٹھ رقات کے بیچ تک پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنی دو دو رقات کر کے ہی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقات نماز نفل تہزد کی واسطے اللہ تعالی کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد میں سنا پڑھئے یعنی کہ اس کے بعد اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی کہ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی جتنی بھی صورت یاد ہے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے رقات کو لمبی کرنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد عام نماز کی طرح رکو اور سجدے مقمل کرے اور اللہ اکبر کے ساتھ میں دوسری رقات کیلئے کھڑے ہو جائے دوسری رقات میں سورہ فاتحہ کے بعد میں واپس سے قرآن پاک کی صورت پڑھے جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہو اس کے بعد عام نماز کی طرح دوسری رقات کے رکو اور سجدات مقمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائے قائدے میں عام نماز کی طرح ایک مرتبہ اتیات پڑھئے ایک مرتبہ دردہ ابراہی میں پڑھئے اور دعائے معشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنے نماز مقمل کر لیجئے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس نماز کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جورو لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے موسیقی